اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بابلین انواریہ ایڈوکیشنل سوسائٹی و جیمعہ انواریہ حقابات انڈیا کے زیرے جمعہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شعاب الایمان لیل بیحقی کا درس قسط وارچاری ہے آج کا درس حدیث نمبر 22 سے شروع ہوتا ہے اخبرنا ابو الحسن علی بن محمد بن علی بن مقری حدثنا حدثنا الحسن بن محمد بن اسحاق ہے حدثنا یوسف بن یاکوب حدثنا سلیمان بن حر بن حدثنا حماد بن زید ان ایوب و اخبرنا ابو الحسن علی بن احمد بن ابتان حدثنا احمد بن عباد السفار حدثنا عباد بن شریک حدثنا ابو صالح حدثنا الفضاری حدثنا صفیان بن سعیب حدثنا صفیان بن سعیب ان ایوب ان ابی کلابتا ان رجل من اہل الشام من اہل الاسلام ان ابیه قال جا رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألہو ان الاسلام وفی روایت حماد قال ان نبیه ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انہو اسلم تسلم قال ومن اسلام قال الى آخر الحدث اس بائیسویں حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ کون سا دین افضل ہے چنانچہ حافظ ابو بکر پیہ کی کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ہے ابو الحسن علی بن محمد بن علی مکری نے وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ہے حسن بن محمد بن اسحاق نے وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یوسف بن یعقوب نے وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے سلیمان بن حرب نے وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے حماد بن زید نے اب ایوب سے اور خبر دی ہے ہمیں ابو الحسن علی بن احمد بن عبدان نے وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ہے احمد بن عبدالصفار نے وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ہے عبید بن شرائق نے وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ہے ابو سالح نے وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ہے فزاری نے وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ہے صفیان بن سعید نے ایوب سے انہوں نے ابو کلابہ سے انہوں نے اہل شام کے ایک آدمی سے جو اہل اسلام سے تھے انہوں نے اپنے والد سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا ایک آدمی آیا جو اسلام کے بارے میں آپ سے پوچھتا تھا حماد کی ایک روایت میں ہے انہوں نے کہا اپنے والد سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کیا فرمایا اسلم اسلام قبول کر لے اسلم اسلام قبول کر لے تسلم تسلمو اسلام قبول کر لے محفوظ ہو جاؤ گے اسلم اسلام قبول کر لے اور سلامتی پیس میں داخل ہو جاؤ اس نے ارز کیا اسلام کیا چیز ہے قال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے جواب میں فرمایا اسلام قبول کر لے اسلام اسلام یہ ہے کہ تمہارا دل اللہ کا فرما بردار بن جائے وَيَسْلَمُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ اور اسلام یہ ہے کہ اسلام یہ ہے کہ مسلمان تمہاری زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہو جائیں یعنی نہ تمہاری زبان سے کسی مسلمان کو کوئی عذیت پہنچے اور نہ تمہارے ہاتھ سے کسی مسلمان کو کوئی عذیت پہنچے پہنچے یہ اسلام ہے اسی طریقے سے تمہارا دل اللہ کا فرما بردار بن جائے یعنی تمہارا دل اس بات کو صحیح مانے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے قال اس شخص نے کہا فَأَيُّ الْإِسْلَامَ اَفْضَلُ تو کونسا اسلام افضل ہے کونسا اسلام افضل ہے قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْایمانو ایمان 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 یعنی ایمان افضل ہے قال فَمَلْ ایمان پھر اس نے پوچھا فَمَلْ ایمان ایمان کیا چیز ہے فَمَلْ ایمانو قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَلْ ایمان ایمان افضل پھر اس شخص نے پوچھا کہ کونسا ایمان افضل ہے قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْحِجْرَتُو حِجْرَتُ یعنی ترک چھوڑ دینا قال اس نے کہا یہ حجرت کیا چیز ہے وَمَلْ حِجْرَتُو یہ حجرت کیا چیز ہے قال ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنْ تَحْجُرَتُو حِجْرَتُ یہ ہے کہ تم ہر برائی سے دست بردار ہو جاؤ دست بردار ہو جاؤ الگ ہو جاؤ قال ہے اس نے پوچھا فَأَيُّ الْحِجْرَتِ اَفْضَلُو تو کونسی حجرت افضل ہے قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْجِحَادُ جِحَادُ قال ہے اس شخص نے پوچھا وَمَلْ جِحَادُ یہ جِحَادُ کیا چیز ہے قال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم confessed فرمایا انتجاہد ہے یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیهSP نے فرمایا تو قاتل ہے جِحَاد یہ ہے کہ تم جِحَاد کرو یا کتال کرو کافروں سے جب تمہارا ان سے سامنا ہو وہ فی روایتِ سوفیان قال اور سوفیان کی روایت میں olun ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن سے جب تمہارا سامنا ہو تو ان سے قیدال کرو خیانت نہ کرو خیانت نہ کرو مال غنیمت میں اور اسی طریقے سے دوسری چیز میں خیانت نہ کرو اور گزدلی نہ دکھاؤ اور حماد کی روایت میں ہے غنیمت میں شوری نہ کر اور گزدلی نہ کر اس پر بھی اضافہ کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد دو عمل ایسے ہیں دو عمل ایسے ہیں جو افضل ہیں تمام عمال سے مگر جو شخص ان کے مثل عمل کرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کیوں لی اور درمیانی انگلی ملا کر اشارہ کیا کہ اس طرح حجت مبرورت اور عمرت مبرورت حج مقبول یا عمر مقبول قال الحلیمی رحمه اللہ تعالی فعبان حض الحدیث ان الاسلام اللہ اخبر اللہ عز و جل انہو ہوا دین اندہو بقوله ان الدین انداللہ الاسلام وقوله ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہو وقوله والیوم اطمنت لکم دینکم واطممت علیکم نعمتی ورزید لکم الاسلام دینا ينتزم اعتقاد والاعمال الزاہرہ لانا قوله علی الاسلام الاسلام الى آخره اشارة الى تصحیح الاتقاد وقوله ان يسنم المومنون من لسانك ویدك اشارة الى تصحیح الماملات الزاہرہ حلیمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث نے واضح کر دیا کہ وہ اسلام جس کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے وہی دین ہے اس کے نزدیک ایسے ارشاد میں اند دین انداللہ الاسلام اللہ کے نزدیک سچا دین اسلام ہی ہے اللہ کے نزدیک معتبر دین اسلام ہی ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد وَمَيْيَبْتَغِيَرِ الْغَيْرَ الْإِسْلَامِ دِینَا اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا متلاشی ہو اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا یہ ارشاد اللہ رب العزت کا یہ ارشاد الْيَوْمُ اَطْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَرَزِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامِ دِینَا آج میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت تم پر تام کر دیا اور تمہارے لئے اسلام کو دین کی حیثت وَرَزِيْتُ لَكُم الْإِسْلَامِ اور تمہارے لئے اسلام کو تمہارے لئے میں راضی ہوا اسلام کو دین کی حیثت سے تو مصنف کہتے ہیں اعتقاد اور ظاہری آمال باہم مربوط ہیں اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ فرمان کہ اسلام یہ ہے کہ تو اپنا دل اسلام یہ ہے کہ تیرا دل اللہ کا فرما بردار ہو جائے تیرا دل اللہ کا فرما بردار ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں اشارہ ہے عقیدہ کی درستگی کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں کہ مسلمان تیرے ہاتھ اور زبان سے محفوظ اور سلامت رہیں محفوظ اور سلامت رہیں اس قول میں اشارہ ہے زاہری معاملات کی درستگی کی طرف پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح اور وضاحت فرما دی اور خبر دی کہ ایمان افضل اسلام ہے اور اس کی تشریح اس طریقے سے فرمائی کہ اللہ فرشتوں پر ایمان لاؤ اس کی کتابوں اس کے رسولوں اور دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ اس میں اشارہ یا ارادہ فرمایا کہ ایمان بالغیب ایمان بالمشاہدہ سے احضل ہے اور یہی بات اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہے اللہ زینیو ملون بالغیب کہ متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدھو فنا میں ارشاد فرمایا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے مذکورہ حدیث میں واضح فرمایا کہ اے اعتقاد اور عام اعمال ایمان ہیں پھر فرمایا افضل ایمان ہجرت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ہجرت کی تفریع اور تشریح فرمائی جو کہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تمام ترطاعت ایمان ہیں جیسے کہ یہ اسلام بھی ہیں اور وہ آپ کی تشریح اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اسلام وہی از آنو یقین ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے خواہ وہ یقین عمر ظاہر کے ساتھ ہو یا باطنی عمر کے ساتھ ہو جب کہ دونوں عمر ایسے ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے پسند فرماتا ہو کہ بندے انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کریں حدیث نمبر تئیس اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو عباس محمد ابن یاقود حدثنا حسن ابن 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 افان عمر حدثنا ابن نمیر ان الامش و اخبرنا ابو ابدلہ اخبرني ابو نزر محمد ابن يوسف الفقیه حدثنا مواز ابن نجد الكرش حدثنا قلات ابن یهیہ حدثنا صفیان منصور والامش ان وائل ان عبداللہ ابن مسعود قل رجل یا رسول اللہ یواخذ اللہ رجل بما امیل الحدیث خبر دیئے ہم کو ابو عبداللہ حافظ ابو عبداللہ حافظ کہتے ہیں حدیث بیان کیے ہم سے ابو عباس محمد بن یاقوب وہ کہتے ہیں حدیث بیان کیے ہم سے حسن بن علی بن افان آمغی وہ کہتے ہیں حدیث بیان کیے ہم سے ابن نمید وہ روایت کرتے ہیں آمش سے آمش کہتے ہیں اور خبر دیئے ہم کو ابو عبداللہ وہ کہتے ہیں خبر دیئے مجھ کو ابو نظر محمد بن یوسف فقیح وہ کہتے ہیں حدیث بیان کیے ہم سے مواز بن نجدہ پرشی وہ کہتے ہیں حدیث بیان کیے ہم سے خلات بن یہیہ وہ کہتے ہیں حدیث بیان کیے ہم سے ہم سے صوفیان وہ روایت کرتے ہیں منصور سے آمش سے ان دونوں سے یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں ابو وائل سے ابو کی روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی اول ہیں سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا شمار ان جلیل القدر صحابے کرام میں ہوتا ہے جو علم و فضل کے اعتبال سے اپنے دور کے امام تھے اس بات کی گواہی حضرت مسعود نے ان الفاظ میں دی ہے میں نے تمام صحابہ کا علم چھے صحابہ میں جمع پایا یعنی وہ سارے علوم جو تمام صحابہ میں تھے وہ تمام علوم چھے صحابہ میں میں نے جمع پایا پھر ان چھے صحابہ کا علم دو میں سمٹ گیا چھے صحابہ کا علم دو میں سمٹ گیا ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہے جو فق کے پانی تھے یہی وجہ ہے کہ فق حنفی کی بنیاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اجتہادات وہ فق پر ہے آپ کی فق بصیرت کو دیکھتے ہوئے سیدنا امیر المومنین عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے آپ کو کوفہ کا معلی بنا کر بھیجا اور لوگوں کو ان کی اطاعت کا حکم دیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ میں علمی حل کے درس قائم فرمایا اور مسلمانوں میں مسائل فقہیہ کی ترویج وہ اشارت فرمائی کوفہ میں آپ ہی کی فق نے شہرت حاصل کی یہ فق کئی ایک حضرات سے گزر کر حضرت امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ تک پہچھا کنہوں نے اپنے علم اجتہاد سے اس فق کو اس قدر وسعدی کے آج مسلمانوں کی اکثریت اس فق کی روشلی میں دین پر چل رہی ہے حضرت ابن مسکود رضی اللہ تعالی عنہ بیق وقت مفسر بھی تھے فقیح بھی تھے مجتہد بھی تھے محدث بھی تھے آپ تفسیر بھی رائے کی سختی سے مخالفت کرتے تھے آپ کا نظریہ یہ تھا کہ بندہ جس چیز کو نہ جانتا ہو اس سے لاعلمی کا اظہار کر دے اپنی طرف سے بات نہ بنائے مگر جب ہم تفاصیر کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور مفسرین کی تفاصیر کا جائزہ لیتے ہیں تو بہت سارے مقامات ایسے نظر آتے ہیں جہاں مسننف نے ایسی تفسیر کی ہے جس کا یقین خود مفسر کو بھی نہیں رہا چاہیے یہ کہ ایسی جگہ کو خالی چھوڑ دیتے اور کہتے اس کا علم اللہ کو ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ تھا کہ جس چیز کو آدمی نہ جانتا ہو اس سے لاعلمی کا اظہار کر دے اپنی طرف سے بات نہ بنائیں اگر اس نظریہ پر کامل طور سے بات کے لوگ عمل کرتے تو کچھ ایسے حقائق جو کسی دور میں مفسرین کو سمجھ میں نہ آئے تھے بدلتے ہوئے حالات کے تحت بعد میں جن کو مشاہدات کی روشنی میں ان آیات کی حقیقت سمجھ میں آئی حقیقت سمجھ میں آئی یہ حقائق لوگوں کو سمجھانے میں بعد وانوں کو دکت نہ ہوتی مگر بعد کے لوگ جب ایسے حقائق سمجھانے کے لئے اترتے ہیں تو عام لوگوں کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ سے پہلے کچھ مفسرین گزرے ہیں جنہوں نے اس کا مطلب آپ کے برخلاب بیان کیا ہے تو آپ کی بات ان کے مقابلے میں کیوں کر تسلیم کی جا سکتی ہے یقیناً یہ پروبلم آتا رہتا ہے اور اہل علم اس حقیقت سے خوب واقع ہیں خوب واقع ہیں کاش حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نظریے پر عمل ہوتا بہرحال گفتگو ہو رہی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سوانے پر تو آپ رضی اللہ عنہ بلند درجہ کے معدس بھی تھے مگر اس کے باوجود حدیث بیان کرنے میں بڑی احتیاط فرماتے تھے اکثر حدیث بیان کرتے وقت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 نہیں فرماتے تھے ایسا نہیں کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سمجھ رہے ہیں آپ کی خدمت میں رہنے والے جب حدیث بیان کرتے ہیں آپ سے تو آپ کی کیفیت بتاتے ہیں کہ آپ حدیث بیان کرتے وقت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 فرماتے تھے جب قبھی حدیث بیان کرتے وقت قال رسول اللہ فرماتے تو آپ کے جسم پر کپی تاری ہو جاتی اور فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح فرمایا یا اس کے قریب قریب فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صفحہ اول کے مجتحدین و فوقہ میں سے ایک ہیں آپ کو فکر میں بڑی دسترس حاصل تھی مسائل اجتہادیہ میں آپ اجتہاد کرنے کے قائل تھے چنانچہ آپ نے چند اجتہادی مسائل کیے آپ سے چند اجتہادی مسائل منقول ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک شخص لیا گیا جو ایک اجنبی عورت کے ساتھ اس کے لحاف میں پایا گیا لیکن اس کے خلاف کوئی گواہ نہ تھا آپ نے اس شخص کو چالیس کوڑے لگوائے اور عبرت کے طور پر لوگوں کے سامنے کھڑا کیا لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا آپ نے ایسا کیا فرمایا جی ہے حضرت عمر نے پوچھا کیا ایسے شخص کی بارے میں آپ کی رائے یہی ہے فرمایا جی ہے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ کی رائے بہت اچھی ہیں آپ کی رائے بہت اچھی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے اجتہادی فیصلے کو درست فرمایا اس طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عن صحابہ کے مابین اپنی فقاحت اجتہاد کے اعتبار سے ایک سورج کے مانند تھے سورج پاستہ رجل یا رسول اللہ ایواخذ اللہ رجل بما عمل جاہلیتی کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا اللہ تعالی آدمی سے اس عمل پر بھی مواقضہ فرمائے گا جو وہ زمانے جاہلیت میں کرتا رہا یہ سوال کیا ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالی انسان سے ان عمال پر بھی گریفت فرمائے گا جو اس نے اسلام سے قبل طور جاہلیت میں کیا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا من احسن فی الاسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھائی کی جس نے اسلام میں اچھائی کی اچھائی کی اچھے کام کیے ان سے ان عمال کا مواقضہ نہیں کیا جائے گا لَمْ يُوَاخَذْ بِمَا عَمَلَ فِي الْجَاهِلِيَا جو اس نے جاہیلیت میں کیے تھے زمانِ کفر میں کیے تھے اس حدیث کا مطلب یہ کہ جو ظاہر اور باطن ہر طریقے سے مسلمان ہوا ظاہر اور باطن ہر طریقے سے مسلمان ہوا ایسے شخص سے ان عمال پر اللہ رب العزت مواقضہ نہیں فرمائے گا جو وہ کفر کے زمانے میں کرتا رہا وَمَنْ اَصَاءَ فِي الْإِسْلَامِ اُخِذَ بِالْاوَّلِ وَالْآخِرِ اور جس نے اسلام میں آ کر بھی برائی کی اس سے پہلے اور پچھلے تمام آمال کا محاسبہ کیا جائے گا اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد زمانِ جاہیلیت کی بدآمالیاں پر مواقضہ ہوگا محشی کہتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ ٹکڑا وَمَنْ اَصَاءَ فِي الْإِسْلَامِ اُخِذَ بِالْاوَّلِ وَالْآخِرِ اس کے بارے میں خطابی نے کہا کہ اس حدیث کا ظاہری معنی اس کے خلاف ہے جس پر پوری امت کا اجمع ہے یعنی اس حدیث کا ظاہر اجمعِ امت کے خلاف ہے کیونکہ امتِ محمدیہ کا اجمع ہے اس بات پر کہ اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اللہ رب العزت کا بھی فرمان ہے قُلِّ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُوا يُخْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ صَلَفُ اے نبی کافروں سے فرما دیجئے کہ اگر وہ کفر سے باز آگئے تو پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا تو یہ آیت سریش ہے اس سلسلے میں کہ اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹانے والا ہے ختم کرنے والا ہے اسلام لانے کے بعد پچھلے گناہوں پر اس سے معاخضہ نہیں ہوگا اس بات کی اس آیت میں سراحت ہے اور بظاہر حدیث کا یہ ٹکڑا اس آیت کے مخالف نظر آتا ہے نظر آتا ہے اگر اس کو اس کے ظاہر پر محمول کیا جائے تو بہرحال اس حدیث کے اس ٹکڑے کا جواب مختلف لوگوں نے دیا ہے یہیہ بن شرف نووی لکھتے ہیں قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے کہ جو شخص مسلمان ہو گیا اس کے زمانے کفر کے تمام گناہ مطلقاً ماف کر دیے جاتے ہیں خواہ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد نیک عمل کیے ہو یا نہیں امام مسلم اپنی سنت کے ساتھ روایت کرتے ہیں اور اس کو صاحب مشکات نے بھی مشکات المصابیش میں جگہ دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن آس سے فرمایا اما علیمتہ یا عمر ان الاسلام یہدمو ما کانا قبلہو صحیح مسلم جلد ایک صفحہ 76 پر یہ مرکوم ہے اسی طریقے سے اس حدیث کو صاحب مشکات نے بھی مشکات میں ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اے عمر کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے تو دیکھئے اس حدیث میں تصریح ہے کہ اسلام زمانے جاہلیت کے تمام برے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور جیسا کہ بھی آپ نے سنا خطابی کی حوالے سے کہ اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اسلام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اج مات اور اس حدیث میں یہ ہے کہ جس نے اسلام کے بعد نیک عامال کیے اس سے مواخضہ نہیں ہوگا اور جس نے برے کام کیے اس سے مواخضہ ہوگا تو پھر اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں جو یہ مذکور ہے کہ جس نے اسلام لانے کے بعد برے کام کیے جس نے اسلام لانے کے بعد برے کام کیے اس سے یہ مراد ہے کہ جو شخص دل سے اسلام میں داخل نہیں ہوا جو شخص دل سے اسلام میں داخل نہیں ہوا بلکہ وہ صرف بظاہر اطاعت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ظاہری طور پر دیتا ہے لیکن وہ دل سے اسلام کو نہیں مانتا یہ شخص تو منافق ہے اور مسلمانوں کا اجماع ہے کہ وہ اپنے کفر پر باقی ہے جو ظاہری طور پر گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی ظاہری صرف زبان سے گواہی دیتا دل سے نہیں وہ اپنے کفر پر باقی ہے تو اس ظاہری اسلام سے پہلے اس نے زمان جاہلیت میں جو برے کام کیے تھے اس سے ان پر بھی معاخضہ ہوگا برے کاموں پر بھی معاخضہ ہوگا اور اس ظاہری اسلام کے بعد جو اس نے برے کام کیے ہیں ان سے بھی معاخضہ ہوگا کیونکہ یہ شخص اپنے کفر پر مستمر اور برقرار ہے اور جو شخص ظاہر اور باطل سے مسلمان ہو گیا اس سے زمان جاہلیت کے برے کاموں پر معاخضہ نہیں ہوگا تو بات واضح ہو گئی کہ اس حدیث اور دوسری احادیث میں تعارض نہیں ہیں تعارض نہیں ہے کیونکہ اس حدیث کا جو یہ ٹکڑا ہے اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ جو صرف ظاہری طور پر مسلم ہوا ہے ظاہری طور پر مسلم ہوا ہے دل سے مسلم نہیں ہوا ہے وہ اپنے کفر پر مستمر ہے اس لیے ظاہری طور پر کلم اسلام ادا کرنے کے باوجود پچھلے معاصی پر بھی اس سے معاخضہ ہوگا پچھلے معاصی پر بھی اس سے کیا ہوگا معاخضہ ہوگا کہتے ہیں لفظ حدیث حدیث ابن نظر یہ الفاظ ابن نظر یہ الفاظ ابن نظر کی حدیث کے تھے رواہ البخاری فی السحیح انخلات ابن یحییٰ کہتے ہیں امام بخاری نے بھی اس حدیث کی اس حدیث کی کونسی من احسن فی الاسلام لم یواخذ بما عمل فی الجاہلیہ ومن اصاع فی الاسلام اخذ بالاول والآخر امام بخاری نے بھی اس کی روایت کی ہے اپنی صحیح صحیح بخاری میں کن سے روایت کی ہے خلات بن یحییٰ سے روایت کی ہے ورواہ مسلم اور امام مسلم نے بھی اس کی روایت کی ہے کن سے روایت کی ہے محمد بن عبداللہ بن نمائر سے اور وہ روایت کرتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے تو امام مسلم نے بھی اس حدیث کی روایت کی ہے مسلم کے الفاظ اس طریقے سے ہے کہ حدثنا اسمان بن ابی شایبا حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن عبداللہ قال قال اناس لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يا رسول اللہ انواخذوا بما عملنا في الجاہلیہ قال اما من احسن منكم في الاسلام فلا يواخذوا بها و اما من اصائے اوخذوا بعملہ في الجاہلیہ والاسلام اس طریقے سے امام مسلم کے الفاظ ہیں قال الحلیمی رحمه اللہ وحاذا على انتاعت في الایمان ایمان وان المعاصی في الكفر کفر حلیمی نے کہا بحقی کہتے ہیں کہ حلیمی نے کہا سمجھ رہے ہیں حلیمی رحمه اللہ تعالیٰ نے کہا وحاذا یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان میں طاعت یہ ایمان ہے اور کفر میں کفر کے حال میں ماسی کفر ہیں فَإِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ اِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ جب کافر مسلمان ہو جاتا ہے اسلام اس کے کفر کو پامال کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے پھر اگر اسلام میں اچھائی اور نیکی کرے تو اس کی دعات اور نیکیا اس کی ان معاصی اور گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو مٹا دیتی ہے جو اس نے حالت کفر میں کیے اور اگر اسلام میں اچھائی اور نیکی نہیں کرتا اس کی وضاحت میں بھی کر چکا تو اس کے وہ گناہ باقی وہ بدستور رہتے ہیں انہیں تباہ کرنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی اس کی میں وضاحت کر چکا لہذا اس کی ان تمام برائیوں پر گریفت کی جائے گی جو اسلام میں ہوں گی یا اسلام سے قبل ہوں گی ان سب پر ان کی گریفت کی جائے گی وَبَسَتَ وَبَسَتَ الْقَلَامُ فِي شَرْحِ ذَلِكَ وَلَا يَلْزَبُ عَلَى حَزَا الْا آخِرِهِ اور اس کی تفصیل میں بے حقی کہتے ہیں کہ اس کی تفصیل میں حلیمی رحمت اللہ نے بڑی تفصیل سے کام لیا ہے مگر یہاں پر مسننف پر یہ اطراز وارد ہوتا ہے کہ اگر سابقہ گناہوں پر بھی گریفت ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام سے قبل کے سوم و صلات کی قضاء بھی اس پر لازم ہوگی اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے مسننف فرماتے ہیں اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں دشتہ نماز روز ماف ہو جائے موسیقی موسیقی